موسیقی فلمورا کے ذریعے آرڈیو سپیکٹرم کس طرح سے بنائے جاتا ہے اس کو کس طرح سے ایڈٹ کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو کو ہم لوگیں سیکھنے جانے ہیں یہاں پر اقلالو میرے سکرین کو بہت دیکھو تو بڑیش ہے فلمورا پہن ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک سٹوک پوریز جس کا آج ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں اب سب سے پہلے بھئی آپ نے اپنی فوٹیج کو ڈریکٹی ڈریکڈ ڈرپ کر لینے ویڈیو لیئر ون کے اوپر ٹک ہے کیونکہ جب آپ کی فوٹیج لگے گی اسی کے اوپر ہی آپ اپنا افیکٹ اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس آپ کا ایک آرڈیو ہونا چاہیے آرڈیو کے طور پر میں یہاں پر ایک نو کوپلیڈ آرڈیو یوز کر رہا ہوں ہم لوگ اپنے آرڈیو کو ڈریکٹی ڈریکڈ ڈرپ کرتے ہیں آرڈیو لیئر ون کے اوپر اب جو ہمارا یہاں پر آرڈیو ہے وہ ہماری لیئر کے اوپر لگ چکا ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے سیمپلی جانا ہے اپنے افیکٹس ٹیپ کے اندر اور افیکٹس ٹیپ کے اندر آنے کے بعد یہاں پر بھئی آپ نے سرچ کر لینے ہے سکوئر بلر سو جیسے ہی آپ لوگ سکوئر بلر سرچ کریں گے آپ کے سامنے پہلے نمبر کے اوپر آپ کا سکوئر بلر افیکٹ آجے گا آپ نے سیمپلی اس افیکٹس کو ڈریکٹری ڈریکن ڈرپ کر دینا ہے اپنی ایمیج کے اوپر یا اپنی فوٹیج کے اوپر جو بھی آپ لوگ یوز کرنے والے کیونکہ اگر آپ اس کو اپلائے نہیں کرو گے تو آپ کا جو آرڈیو سپیکٹر ہے وہ ٹھیکتہ سے آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا اب اس کے بعد بھئی یہاں پر افیکٹس ٹیپ میں ہی رہتے ہوئی اس کے اندر یوز کر سکتے اور یہ سارے افیکٹس بلکل فری میں ہیں اب آپ کو کسی بھی تھرڈ پارٹی ویب سیٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ انہی کا یوز کرتے ہوئے اپنی جو آرڈیو ایڈیٹنگ ہے وہ بہت اچھی طرح یہاں پر کر سکتے ہیں اب یہاں پر فور ایکزمپل مجھے ان میں سے کوئی سے بھی افیکٹ پسند آجاتا ہے میں کا کروں گا اس کو سیمپلی ڈبل کلک کروں گا وہ افیکٹ ہے وہ داؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب اس کے بعد جیسی وہ افیکٹ ڈاؤنلوڈ ہو گا اب آپ نے کا کرنا ہے جو بھی آپ کو افیکٹ پسند دو آپ نے سیمپلی اس کو ڈریک اڈرپ کر لینا ہے اپنی ویڈیو لیئر 2 کے اوپر اور اس کو بھائی آپ اپنی پوری ویڈیو کو پر لگا دیں جتنا بھائی آپ نے افیکٹ کو لگانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو پوری ویڈیو کو پر اپلائے کر دیں اب ایک بات اپنے مائن میک ہے کہ یہاں پر یہ افیکٹ اس وقت کام کرے گا جب آپ کے بیگرونڈ کے اوپر آپ نے اپنا کوئی میوزیک یا کوئی آرڈیو وغیرہ لگا رکھا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو آپ کا افیکٹ ہے آپ نے سیمپلی افیکٹ کو ڈبل کلک کر لینا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر سب سے پہلے نمبر کے اوپر اس کی انٹینسٹی آتی ہے آپ نے سیمپلی افیکٹ کی انٹینسٹی کو بڑھا دینا ہے آپ لوگ اس کو ٹو کے قریب رکھ دیں لائک دیس ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیچے اوپیسٹی ہے اوپیسٹی ڈیفنیٹی ہم لوگ اس کو ہنڈر پرس میں رکھیں گے اس کی ریڈیس کو ہم لوگ تھوڑا دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا افیکٹ کا سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑھا ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی پوزیشن ایکس بائیں کو آپ اپنی سہاب سے سیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد نیچے بھائی chwara اس کو آپ لوگ change کر سکتے ہو یہاں پر آپ لوگ multiple colour select کر سکتے ہو اب اس کے بعد گریڈینٹ کلر کے اوپر آپ نے double click کر لینے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لوگ double click کریں گے آپ یہاں پر اپنی سہاب سے کلر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے multiple colour supply کریں گے سو یہاں پر ہمارا جو آڈیو سپیکٹرم وہ ریڈی ہو چکے اس کو میں رینڈر پیلے بیک کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو پتھاتا ہوں اولی تو یہاں پر ہماری جو فوٹیجو پر رینڈر پیلے بیک ہو چکے ہیرز ور فائنل آؤٹپوٹ سو آئی ہو پکے بھائی آپ کو یہ ویڈیو چیز کو لائک کریں نیچے کمٹ کریں کہ آپ کو یہ آڈیو سپیکٹرم کا فیکٹ کیسے لگا اس کے لئے چاہے بینیو تو پہلے سبسکرائب گیا دیں اور ساتھ بیل ایکن کو لابز نہیں باندھیں تاکہ آپ کو ایسے ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ویڈیو کمہ شکریہ تھانکس لوٹ اینڈ گوڈ بائی